بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیز طالبات ایڈی پی اردو سیکنڈ سمیسٹر کے سکس لیکچر کے ساتھ حافظہ ماریا اسلام حاضر خدمت ہے میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کی عید عید الفطر جو ہے وہ خیر و آفیت کے ساتھ گزری ہوگی عید سے پہلے ہم نے مرزا غالب کی غزل مکمل کر لی تھی آج ہم فیض احمد فیض کی ایک نظم پڑھنے جا رہے ہیں آپ کے اس لیبس میں ایک مختصر نظم تنہائی موجود ہے اس سے پہلے کہ ہم نظم کی فکر اور اس کے فن پر بات کریں میں آپ کو فیض احمد فیض کا مختصر تعارف کرانا جاتی ہوں فیض احمد فیض انیس سو گیارہ میں نارو وال کے ایک داؤں کالا قادر میں پیدا ہوئے انہوں نے ابتدائی تعلیم سیالکورٹ میں حاصل کی میٹرک میشن سکول لاہور اور انٹرمیڈیٹ مرے کالیج سیالکورٹ سے کیا گورنمنٹ کالیج لاہور سے انیس سو اکتیس میں بی اے آنرز انیس سو تینتیس میں ایم اے انگریزی کیا اور انیس سو چونتیس میں اورینٹل کالیج لاہور سے ایم اے عربی بدرجہ اول پاس کیا بدرجہ اول یعنی فرسٹ روین میں انیس سو پینتیس میں ایم اے او کالیج امرت سر میں انگریزی کے لیکچرر مکرر ہوئے اور یہ ان کی عملی زندگی کا آغاز تھا یہ کالیج ان دنوں ترقی پسند تحریک کا گڑ تھا اس کالیج کے جو پرنسپل تھے وہ تھے محمود الزفر صاحب اور ان کی زوجہ رشید جہاں صاحبہ بھی ترقی پسند تحریک کی سرگرم رکن تھی محمود الزفر صاحب سے فیض صاحب کی دوستی تھی تو ان دنوں فیض صاحب نے ترقی پسند تحریک ہی میں شمولیت اختیار کر لی این ممکن ہے کہ آپ میں سے بہت ساری طالبات کو ترقی پسند تحریک کے بارے میں بتا نہ ہو ترقی پسند تحریک اردو عدب کی مشہور ترین تحریک ہے جس کا کام دراصل عدب میں طبقاتی کشمکش کے مارے ہوئے لوگوں پر بات کرنا تھا یعنی مزدور عوام غریب لوگ وہ لوگ جو غربت کی لائن سے بھی نیچے زندگی بسر کر رہے ہیں جنہیں بحیثیت انسان ان کا شخصی وقار تک نہیں دیا جاتا جنہیں زندہ رہنے اور زندگی بسر کرنے کے لیے بنیادی ضروری آتے زندگی تک میسر نہیں آتی اور بعض اوقات انہیں جانوروں سے بھی بتر زندگی گزارنا پڑتی ہے ان تمام لوگوں کے مسائل ان کے مسائل کا حل اور ان کے مسائل کی وجہ بیان کرتے تھے ترقی پسند تحریک سے وابستہ عدیب یہ لوگ اپنی شائری میں اپنی غزلوں نظموں یا افسانوں میں یا جو بھی عدب یہ تقلیق کرتے تھے جس صورت میں بھی جس سنف عدب میں بھی تباہ آزمائی کرتے تھے اس میں پسے ہوئے طبقے کے مسائل کو عوام کے سامنے لے کر آتے تھے اور اس زمن میں ان مسائل کا حل بھی پیش کرتے تھے اور یہ بھی بتایا کرتے تھے کہ حکومت اس سلسلے میں کیا کر سکتی ہے یا سیاستدانوں کی کونسی کتاہیاں جو ہیں ان کی وجہ سے عوام مشکلات کا شکار ہے تو یہ تھی ترقی پسند تحریک جس کے فیض صاحب سرگرم رکن تھے فیض صاحب نے ہیلی کالیز لوہور میں انگریزی بھی پڑھائی پھر انیس سو بیالیس میں فوج کے تعلقاتے آمہ کے شعبے سے وابستہ ہو گئے اور کرنل کے عہدے تک پہنچے وہ روزنامہ پاکستان ٹائمز روزنامہ امروز ہفت روزہ لیلو نہار اور مہنامہ عدب لطیف سے بھی وابستہ رہے ایفرو ایشی آئی رائٹرز کے جریدے لوٹس کے ایڈیٹر بھی رہے کیونکہ فیض صاحب اشتراکیت پسند عدیبوں کے سرخیل تھے اشتراکیت پسندی وہی جو میں نے ابھی آپ کو بتائی ہے اس لیے راولپنڈی سازش کیس میں چار برس قید بھی کاتی انہوں نے انہیں روس کی طرف سے لیلن پرائز ملا اور نوبل انعام کے لیے نامزد بھی ہوئے فیض صاحب نے ایلس فیض سے شادی کی ان کا ایلس فیض جو ہیں وہ محمود الزفر اور رشید جہان کی دوست تھیں ان کے ہاں بہت آنا جانا تھا تو فیض صاحب کی یہیں ان سے ملاقات ہوئی اور بعد میں انہوں نے ایلس فیض سے شادی کر لی فیض صاحب بیس نومبر انیس سو چوراسی کو انتقال کر گئے انہوں نے نظم اور غزل دونوں میں تباہ آزمائی کی اور بڑے کامیاب شاعر کے طور پر اپنے آپ کو منوایا ان کی شاعری میں رومانویت محبت کے لطیف جذبات کا بے ساختہ اظہار ملے گا غنائیت اور ترنم رجائیت اور سوز ان کی شاعری کی نمائیاں خصوصیات ہیں انہوں نے روایتی الفاظ اور تراکیب اور علامتوں کو نیا مفہوم دیا اور ان میں سیاسی مانویت پیدا کی اور انہی تمام خصوصیات کی بنا پر انہوں نے بلا شبہ ایک نسل کو متاثر کیا فیض صاحب کے جو مجموعے ہیں شیری مجموعے ان کے جو ہیں ان میں نقش فریادی دست سبا زندہ نامہ دست تہہ سنگ سرہ وادی سینہ شام شہر یارہ اور میرے دل میرے مسافر شامل ہیں یہ ان کے مجموعہ مجموعہ ہائے کلام ہیں اور ان کی کلیات جو ہے وہ نسخہ ہائے وفا کے نام سے شایع ہو چکی ہے یہ تھا فیض صاحب کا مختصر تعرف باقی اس ویڈیو کے ساتھ میں آپ کو کچھ اوبجیکٹیو نوٹس وٹس اپ گروپ میں بھیج دوں گی آپ لوگ ان کو غور سے پڑھیں گے اور اپنے پیپر کی تیاری میں ان کو شامل کریں گے آپ کا پیپر جب یونیورسٹی سے بنے گا تو اس میں اس میں سے کچھ بھی پوچھا جا سکتا ہے آپ کی اس لیبس میں جو عدیب جو شاعر موجود ہیں جیعنی جس کی غزل یا نظم موجود ہے یا جس کا نوول موجود ہے ان کے حالات زندگی سے متعلق کوئی بھی سوال آپ سے پیپر میں پوچھا جا سکتا ہے اس لیے میں اس بات پر زور دیا کرتی ہوں کہ جو میٹیریل بھی آپ کو دیا جاتا ہے اس لیکچر کی صورت میں یا ویڈس اپ گروپ میں جو مواد شیئر کیا جاتا ہے اس کو غور سے پڑھیں اس پر توجہ کریں اور اس کو اپنی تیاری میں شامل رکھیں ایک اور اہم بات اس سے پہلے کہ میں آپ کو روانی سے نظم پڑھانا شروع کر دوں اور پھر ہم نظم ہی پر بات کرتے چلے جائیں ایک اور اہم بات میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ کے اس لیبلز میں ڈپٹی نظیر احمد کا ایک نوول توبہ تن نصوف شامل ہے اس کے لیکچرز انشاءاللہ میں اگلے ہفتے شیئر کروں گی میں نے پی ڈی اپ فائل آپ کے ویڈس اپ گروپ میں شیئر کر دی ہے آپ لوگ اس نوول کو پڑھ لیں ابھی آپ کے پاس کچھ دن موجود ہیں یہ ظاہر ہے کہ اگلے ہفتے اس پر ہم بات شروع کریں گے انشاءاللہ تب تک آپ اس نوول کو پڑھ لیں کیونکہ اگر آپ اس کو پڑھیں گے نہیں تو آپ کو اس کا فکری اور فنی جائزہ جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آئے گا آپ کو میرے لیکچرز سمجھ میں نہیں آئیں گے اس لیے ضروری ہے کہ آپ اس نوول کو آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھ لیں اور ساتھ ہی objective notes نکال لیں یعنی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس نوول کے کتنے حصے ہیں اور اس کے کردار کون کون سے ہیں کون سا کردار کہانی کی منطق کو آگے بڑھانے میں کس طرح کام کر رہا ہے اور ان کرداروں کو تقلیق کرنے کا مقصد کیا تھا یہ ساری چیزیں جب آپ نوول کو پڑھیں گے آپ کو خود بخود سمجھ آ جائیں گی نوول پڑھیں اور کچھ اشارات بنا لیں یعنی کچھ notes بنا لیں جس میں آپ یہ واقعات کی ترتیب لکھ سکیں تاکہ آپ کو بعد میں اس نوول کے حوالے سے paper کی تیاری کرنے میں آسانی ہو سکے اب آتے ہیں ہم اپنی نظم کی طرف جو نظم ہم پڑھے تھے فیض صاحب کی نظم یہ بڑی مختصر نظم ہے میں آپ کو اس کی تشریح کرائے دیتی ہوں اور اسی تشریح کو دراصل آپ اس نظم کے فکری جائزے میں لکھیں گے آپ سے دو سوال پوچھے جا سکتے ہیں یا ایک سوال یوں پوچھا جا سکتا ہے کہ فیض صاحب کی نظم تنہائی کا فکری اور فنی جائزہ تحریر کریں یا آپ سے فکر کے حوالے سے ایک الگ سوال اور فن کے حوالے سے ایک الگ سوال بھی پوچھا جا سکتا ہے نظم کا عنوان ہے تنہائی فیض صاحب کا مجموعہ کلام نقش فریادی جو پہلا مجموعہ کلام ہے اس میں یہ نظم شامل ہے پھر کوئی آیا دلِ زار نہیں کوئی نہیں راہ رو ہوگا کہیں اور چلا جائے گا ڈھل چکی رات بکھرنے لگا تاروں کا غبار لڑ کھڑانے لگے ایوانوں میں خوابیدہ چراغ سو گئی راستہ تک تک کے ہر ایک راہ گزار اجنبی خاک نے دندلا دیے قدموں کے سراغ گل کرو شم میں بڑا دو میمینہ او ایاغ اپنے بے خواب کواروں کو مقفل کر لو اب یہاں کوئی نہیں کوئی نہیں آئے گا اس نظم کو سن کر آپ کے ذہن میں یہ بات آئی ہوگی کہ فیض صاحب اپنے محبوب سے مخاطب ہیں انہیں اپنے محبوب کی آمد کا انتظار ہے محبوب سے ملنے اور محبوب کے ملنے کے بعد حالات کے سمر جانے کا انتظار ہے لیکن ان کا انتظار جو ہے اس میں امید کا انصر بہت کم ہے ظاہر ہے کہ انتظار میں امید جب تک شامل رہتی ہے تب تک وہ انتظار آپ کو زندہ رکھنے کی وجہ بن جاتا ہے لیکن جیسے ہی انتظار میں سے امید نکل جاتی ہے وہ انتظار آپ کو مایوسیوں کے عطا گہرائی میں دھکیل دیتا ہے اور وہ مایوسی پھر افسردگی میں بدل جاتی ہے آپ کو یہ نظم پڑھ کر یا سن کر بلکل ایسا لگے گا کہ فیض صاحب کو اپنے محبوب یا کسی پیارے کسی غمگسار کسی دوست کی آمد کا انتظار ہے جو آئے اور ان کی زندگی میں خوشیاں اور رنگینیاں بکھیر دے مگر بڑھتی ہوئی عمر کٹتے ہوئے شب و روز کے ساتھ ان کو یہ احساس ہوتا چلا جا رہا ہے کہ کوئی نہیں آئے گا جو آ کر ان کی زندگی میں اجالہ کر دے یا ان تمام تمناوں اور آرزوں کا بھرم رکھ لے جو فیض صاحب نے اپنے محبوب کے لئے سنبھال رکھی فیض صاحب کے محبوب کی جب بات کی جائے تو ان کی شائری میں جو محبوب کا استعارہ ہے یا علامت ہے وہ دراصل ان کا وطن ہے چونکہ فیض صاحب ترقی پسند شائر تھے ان کو اپنے وطن سے اپنے لوگوں سے بے انتہا محبت تھی لیکن جب آپ نظم یا غزل کو پڑھے ہیں اور آپ کو ایک پہلو یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ نہیں یہاں پہ چونکہ وطن کا نام نہیں لیا گیا تو این ممکن ہے کہ فیض نے اپنے محبوب ہی کو مغاتب کیا ہو تو آپ کی یہ سوچ بھی درست ثابت ہو سکتی ہے کیوں؟ کیونکہ کوئی بھی شیر کوئی بھی فن پارا خاص طور پر کوئی شیری فن پارا وہ غزل ہو وہ نظم ہو یا وہ کسی اور سنفے شائری سے تعلق رکھنے والا شیر ہو اس شیر کا قاری یعنی اس شیر کو پڑھنے والا اس شیر کو پڑھ کے جو مطلب اخص کرتا ہے دراصل وہی مطلب اس شیر کا اصل مانی ہوتا ہے کیا مطلب ہوا اس بات کا؟ مطلب یہ کہ شائری شائر سے تخلیق ہو جانے کے بعد یعنی جب کوئی شائر کوئی شیر کہہ لیتا ہے غزل یا نظم کہہ لیتا ہے تو پھر وہ اس شائر کی ملکیت نہیں رہتی بلکہ وہ قاری کی ملکیت بن جاتی ہے کیسے؟ اب میں اگر فیض صاحب کی اس نظم کو پڑھ کر ان کے پس منظر کو ترقی پسند تحریک سے وابستگی کو جانے بغیر یہ معنی اخص کرلوں گی کہ فیض صاحب کو اپنے محبوب کا انتظار تھا اور وہ محبوب کا ملن نہ ہونے کی محرومی ہی کو اپنی تنہائی قرار دے رہے ہیں تو میں بالکل ٹھیک معنی اخص کروں گی یا کوئی بقاری اگر یہ معنی نکالتا ہے تو یہ بالکل ٹھیک ہے لیکن جب آپ کو یہ پتا ہوگا کہ فیض صاحب چونکہ ترقی پسند شائر ہیں چونکہ وہ تمام باشندوں کو ملک کے باشندوں کو برابر انسانی حقوق مہیا کرنے کے طالب ہیں اور ان کو کسی ایسے آدمی کا انتظار ہے جو آئے اور وطن کے حالات زار کو بدل دے اور وہ اپنے دل میں وطن کا ملک کا قوم کا اور لوگوں کا سوز لے کر ان کی لیے ایک مخاص محبت اور امید لے کر بات کر رہے ہیں تو اس تناظر میں آپ دیکھیں گے تو نظم کی پوری مانویت بدل جائے گی تو جب ایسی صورتحال ہو کہ کسی نظم یا کسی غزل میں رمض و ایمان کی کیفیت ہو رمض و ایمان یعنی اشارے کنائے میں بات کی گئی ہو کھل کر بات نہ کی جائے کھل کر وضاحت نہ کی جائے کہ کس کے بارے میں بات کی گئی ہے تو پھر آپ کے ذہن میں جو ممکنات آ رہی ہوتی ہیں اس غزل کے بارے میں یا اس نظم کے بارے میں دراصل وہی تمام ممکنات شاعر کی فکر سے تعلق رکھ رہی ہوتی ہیں امید ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہوگی یعنی جب آپ اس نظم کا فکری جائزہ لیں گے تو آپ اس میں دونوں باتیں بتائیں گے آپ اس میں یہ بھی بتائیں گے کہ اس نظم کو پڑھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاعر نے اپنے محبوب کسی انسان کے بارے میں بات کی ہے جس کا ملن جس کا انتظار جس کے آنے کی امید آہستہ آہستہ مایوسی اور افسردگی میں بدل گئی اور آپ ساتھ میں یہ بھی لکھیں گے کہ چونکہ فیض صاحب کا تعلق ترقی پسند تحریک سے تھا اور اس زمن میں انہوں نے جیل بھی کٹی اور وہ انسانی حقوق کی بات کرنے والے اشتراقیت پسند عدیب تھے تو اس سے ذہن میں یہ بات بھی آتی ہے کہ فیض صاحب جو ہیں وہ ڈائریکٹ اپنے ملک کے لوگوں سے مخاطب ہیں یا وہ اپنے ملک کے حالات پر بات کر رہے ہیں اب ہم ذرا اس نظم کی تفہیم کی طرف چلتے ہیں پھر کوئی آیا دلِ زار نہیں کوئی نہیں دلِ زار افسردہ دل راہ رو ہوگا کہیں اور چلا جائے گا راہ رو کہتے ہیں مسافر کو مطلب یہ ہوا اپنے دل سے مخاطب ہیں فیض وہ کہہ رہے ہیں کہ اے میرے افسردہ دل تجھے جو اتنا انتظار ہے کسی کے آنے کی امید ہے تو کیا کوئی آیا تیرے اس انتظار کا بھرم رکھنے کے لیے نہیں کوئی نہیں آیا اب دوسرا مصرہ جب آپ پڑھتے ہیں راہ رو ہوگا کہیں اور چلا جائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ایک امید کا مہوم صدیہ جل رہا ہے شاعر اس کو بھی گل کر دینا چاہتے ہیں بجھا دینا چاہتے ہیں کہ اگر ان کو کہیں سے کسی کی آمد کی چاپ سنائی دے رہی ہے چاپ کہتے ہیں قدموں کی آواز کو چلنے سے جو آواز پیدا ہوتی ہے قدموں کی جو آواز ہوتی ہے اسے آہٹ یا چاپ کہتے ہیں یعنی ایک ایسا منظر ہماری آنکھوں کے سامنے آتا ہے کہ ایک منتظر شخص کو کسی کی چاپ سنائی دی وہ ایک دم چونکہ کہ مجھے جس شخص کا صدیوں سے انتظار تھا وہ آ گیا ہوگا لیکن وہ چاپ دستک میں تبدیل نہ ہوئی تو انتظار کرنے والے کو امید سی ہو گئی کہ یہ وہ آدمی نہیں ہے بلکہ امید نہیں مایوسی چھا گئی اس پر کہ یہ وہ آدمی نہیں ہے جس کا میں انتظار کر رہا تھا بلکہ یہ تو ایسے ہی کسی آنے جانے والے کسی راستے سے گزرنے والے مسافر کے قدموں کی آواز تھی جو یہاں سے گزر رہا تھا اور اس کے گزرنے سے مجھے یہ محسوس ہوا کہ جیسے وہ میری جانب آ رہا تھا مگر وہ میری جانب نہیں آیا ڈھل چکی رات بکھرنے لگا تاروں کا غبار لڑکھڑانے لگے ایوانوں میں خوابی دا چراغ آپ سب جانتے ہیں کہ جب ہم امید کی بات کرتے ہیں یا مصبت روئیوں کی بات کرتے ہیں علم کی بات کرتے ہیں تو ہم ان تمام چیزوں کو ان تمام باتوں کو صبحوں سے یا اجالے یا روشنی سے تشبیح دیتے ہیں روشنی سورج کی کرنے یہ سب چیزیں مصبت روئیوں کے لیے تشبیحات کے طور پر استعمال کی جاتی ہیں لیکن جب آپ رات کی بات کرتے ہیں جب آپ اندھیرے کی بات کرتے ہیں تو دراصل آپ جہالت مایوسی یا گمراہی کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو جب فیض کہہ رہے ہیں کہ ڈھل چکی رات یعنی وہ جو امید کی روشنی تھی وہ بالکل ختم ہو چکی ہے اب رات ڈھل چکی ہے یعنی مایوسی پھیل چکی ہے تاروں کا غبار پھیلنے سے کیا مراد ہے یعنی آسمان پر روشنی کی کوئی علامت موجود نہیں کوئی چاند یا سورت جیسی روشنی کی بڑی علامت موجود نہیں بلکہ رات کو آگے بڑھانے والے رات کا سفر کرنے والے تارے جو ہیں وہ نمودار ہو چکے ہیں اور تاروں کی جو حرکت ہے تاروں کی تاروں کے رات کے اگلے پہر کے ساتھ آگے کی طرف روان دوان ہونے ہی کو تاروں کا غبار کہا گیا ہے یعنی امید و بیم کی جو ایک کرن تھی جو امید کا ایک سلسلہ شاعر کی زندگی میں موجود تھا وہ مکمل طور پہ ختم ہو چکا ہے اور وہ ایوان وہ بڑے ایوان جہاں پر خوابیدہ چراغ موجود تھے خوابیدہ کا مطلب ویسے ہوتا ہے سویا ہوا لیکن یہاں پہ خوابیدہ چراغ سے مراد ہوگا خاموش چراغ یعنی بے حرکت چراغ جو بلکل بے حصو حرکت خاموشی سے جل رہے تھے وہ چراغ لڑکھڑانے لگے ہیں چراغ کے لڑکھڑانے سے کیا مراد ہو سکتی ہے یعنی چراغ بجھنے کے قریب ہے آپ نے غور سے کبھی دیکھا ہو اگر کسی دیئے کو یا چراغ کو تو جب چراغ بلکل بجھنے کے قریب ہوتا ہے تو اس کی لاؤ لڑکھڑانے لگتی ہے اس کی لاؤ کبھی مدھم ہوتی ہے کبھی ایک دم زیادہ ہو جاتی ہے اس کو لاؤ کا لڑکھڑانا کہتے ہیں یعنی وہ جو روشنی کی ایک آخری علامت کہیں کسی ایوان میں موجود تھی کہ کوئی آئے گا جو معاملات کو سنبھال لے گا جو لوگوں کی تقدیر بدل ڈالے گا جو اپنی اقل فہم شعور معاملہ فہمی دانشمندی سے حالات کو سنبھالا دے گا جو اس ملک کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو پار لگانے میں مدد کرے گا اس کے لیے ایوانوں میں چراغ جل رہے تھے جو اب مایوسی کا شکار ہو کر بجھنے کے قریب ہیں تو جب چراغ ہی بجھ جائیں گے تو بے روشن یا اندھیرے ایوان میں کون قدم رکھتا ہے سو گئی راستہ تک تک کے ہر ایک راہ گزار راہ گزار کا مطلب کیا ہے راستہ یعنی راستوں کو بھی شہرہوں کو بھی ایک امید ہوتی ہے کہ کوئی مسافر آئے گا جو ہم پر سفر کرے گا جب سال ہا سال ان راستوں پر کوئی مسافر نہیں آتا تو پھر وہ شہرہیں بھی اپنے آپ کو بیکار سمجھنے لگتی ہیں کہ ہم کسی رہے ہم پر کوئی مسافر سفر کر کے اپنی منزل کی طرف نہیں جائے گا اجنبی خاک نے دندلا دی یہ قدموں کے سراغ قدموں کے سراغ سے کیا مطلب ہے قدموں کے نشان جب کسی راستے سے کوئی سواری گزرتی ہے یا کوئی آدمی گزرتا ہے تو قدموں کے نشان یا اس سواری کے گزرنے کے نشان وہاں موجود ہوتے ہیں مگر کسی راہ گزر سے جب سال ہا سال کوئی نہ گزرے تو وقت کی تھپیڑوں سے یا کیا کہیں کہ وقت کی آندھی سے جو خاک اس شہرہ پر یا اس راستے پر جم جاتی ہے وہ تمام گزرنے والوں کے پرانے گزرنے والے مسافروں کے نشان مٹا دیتی قدم رکھتا ہے تو وہاں اس شہرہ کو دیکھ کر وہ حیران ہو جاتا ہے کہ یہ کتنی سنسان اور ویران ڈگر ہے کہ جس پر کسی کے گزرنے کا کوئی نشان کوئی علامت تک موجود نہیں ہے تو فیض کی جو انتظار کی کیفیت ہے وہ مایوسی کی کیفیت میں بدل گئی ہے کہ یہ وہ راستہ ہے میں ایک ایسے راستے پر بیٹھا ہوں جہاں پر کوئی رہنما کوئی رہبر بن کر نہیں آئے گا جو مجھے میری منزل تک پہنچا دے گل کر و شم میں بڑھا دو مئے مینہ او ایاغ مئے مینہ ایاغ یہ ایک ترکیب ہے اب ترکیب کیا ہوتی ہے جب دو یا دو سے زائد الفاظ کو ملا کر زیر زبر پیش لگا کر یا اضافت لگا کر حمزہ لگا کر یا بڑی لگا کر لفظوں کو ملا دیا جائے اور اسے ایک معنی اخص کیا جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں ترکیب تو مئے مینہ اور ایاغ کا کیا مطلب ہوا میں کہتے ہیں شراب کو مینہ کہتے ہیں سراہی کو اور ایاغ کہتے ہیں پیمانے کو مطلب کیا ہوا اس بات کا کہ ایک ایسا میخانہ جہاں پر رند بیٹھے ہیں یا شراب پینے والے بیٹھے ہیں انہیں کسی ساقی کی امید نہیں ہے کہ کوئی ساقی آئے گا کوئی جام پلانے والا آئے گا یا پھر یوں کہیے کہ کوئی مہمانے خاص آئے گا جس کی آمد پر ہم سب بیٹھ کر جام نوش کریں گے تو ایسی صورتحال میں کہ جب کسی میخانے میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو کسی پیارے آدمی کی آمد کی امید نہ ہو جو پیمانے ہیں یا جو جام ہیں وہ بلکل بیمانے ہو جاتے ہیں یہاں پہ مئے مینہ و ایاغ سے مراد کیا ہے یعنی وہ تمام انتظام و انسرام جو کسی ایسے آدمی کے لیے کیا جائے جو آ کر اس انتظام سے فائدہ اٹھا کر لوگوں کو ترقی کے راستے پر گامزن فائدہ اٹھا کر انتظام کرنے والے کی خوشیوں کو دوبالہ کر دے اس سارے انتظام کو مئے مینہ و ایاغ کو یہاں پہ سنبھالنے والا اس سے لطف اندوز ہونے والا کوئی نہیں ہے یا اس انتظام کو اس انتظام سے میخانے کو پررونک بنانے والا کوئی نہیں ہے لہٰذا اس انتظام کو ختم کر دو اس سراہی کو اس شراب کو اور اس پیمانے کو بے فائدہ قرار دے کر متروک کر دو چھوڑ دو چلے جاؤ کوئی نہیں آئے گا جو یہاں پر آکے ان تمام چیزوں سے فائدہ اٹھا سکے یا دوسروں کی زندگی میں ان تمام چیزوں سے کوئی لطف بکھیر بے خواب یعنی جن میں نیند نہ ہو کوار کواروں کیا ہوتا ہے کوار کہتنے ہیں دروازے کو یہاں پہ کواروں سے مراد کیا ہے شاید نے آنکھوں کو ایک گھر قرار دیا یہ اس تارہ ہے یہاں پر بے خواب کوار دراصل آنکھوں کو کہا یعنی ایسا گھر جس میں نیند نہ ہو کوار سے کیا مراد دروازہ یہاں پہ اگر آنکھوں کو گھر قرار دیا گیا تو آپ کی جو آنکھوں کے پوٹیں ہیں ان کو کوار کہا گیا یعنی جن کو آئی لڈز آپ کہتے ہیں اپنی آنکھوں کو بند کرنے کو مکفل کرنا کہا گیا مکفل کرنا کہتے ہیں تالہ لگا دینا مطلب یہ ہوا اس شیر کا کہ تمہاری آنکھوں میں جو خواب تھے وہ اب جا چکے ہیں رخصت ہو چکے ہیں خواب آپ تب ہی دیکھتے ہیں جب پرسکون نیند سوتے ہیں تو بے خواب آنکھوں میں کبھی خواب نہیں آیا کرتے اور خواب وہ ہی سے امید جنم لیتی ہے یعنی اپنی آنکھیں موند لو تمہارے جیتے جی یہاں پر کوئی ایسا شخص نہیں آئے گا جو آ کر تمہاری تنہائی کو مسررت میں بدل دے تمہاری مایوسی کو امید میں بدل دے اور تمہاری افسردگی کو خوشیوں میں بدل دے اب یہ مایوسی افسردگی تنہائی وطن کے لوگوں پسماندگی کے بارے میں بھی ہو سکتی ہے یہ کسی رہنما کسی رہبر کی آمد نہ ہونے پر مایوسی کا اظہار بھی ہو سکتا ہے اور یہ پوری نظم زندگی میں کسی محبت کرنے والے انسان کسی دوست کسی غمگسار کے نہ ہونے کا شکوہ بھی ہو سکتا ہے شکوے سے مراد ہی کہ جب آپ تنہائی کا رونا رو رہے ہوتے ہیں تو دراصل آپ اپنی زندگی سے شکوہ ہی کر رہے ہوتے ہیں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ نظم سمجھ میں آئی ہوگی اچھا اب ایک بات جو میں نے آپ سے کہی تھی کہ فکری اور فنی جائزے سے متلک سوال آپ سے پوچھا جائے گا تو جب آپ سے فکری جائزے کے بارے میں سوال پوچھا جائے تو اس نظم کا جو مرکزی خیال ہے یا اس کے ہر مصرے میں ہر سطر میں جو بات بیان کی گئی ہے وہ سب کچھ آپ کو فکری جائزے میں لکھنا ہوگا اس کے لئے ضروری نہیں ہے کہ آپ پوری نظم کو رٹا لگائیں یاد کریں اور پھر اس نظم کے بارے میں اس کی ساری تشریح آپ فکری جائزے میں لکھیں اس کا طریقہ یہ ہے کہ جتنے بھی بند ایک نظم میں ہوتے ہیں اب اس نظم میں بند نہیں یہ آزاد نظم ہے اس میں ستنے ہیں یا جتنی بھی ستنے اس نظم میں موجود ہیں ان کے تمام پوائنٹس آپ نوٹ کر لیں ترتیب کے ساتھ کہ پہلے بند میں یہ بات بیان کی گئی پہلے بند کے اہم نقاط یہ تھے دوسرے بند کا مرکزی خیال کوئی خاص نکتہ بیان کرنے کی کوشش کی گئی ان تمام چیزوں کو آپ ترتیب سے نوٹ کر کے یاد کر لیں گے اور فکری جائزے میں آپ کو ہر سطر یا ہر بند کے بارے میں لکھنا ہوگا تب ہی آپ کو پورے نمبر ملیں گے اب بات کرتے ہیں فنی جائزے کی تو فن سے مراد ہے کہ شاعر کا انداز بیان کیسا ہے جب آپ انداز بیان کا جائزہ لیں گے سب سے پہلے آپ دیکھیں گے کہ اس نظم کی حیت کیا ہے تو یہ آزاد نظم ہے ہم نے اس سے پہلے نظموں اور غزلوں کی حیت کے بارے میں تفصیلی گفتگو کر رکھی پھر فنی جائزے میں آپ یہ لکھیں گے کہ سادگی کے ساتھ نظم کہہ کر شاعر نے اس میں پرکاری بھی پیدا کی ہے یعنی سادگی تو ہے انداز بیان بڑا سادہ ہے بات مکمل طور پہ سمجھ آ رہی ہے لیکن اس میں ایک عجیب و غریب سی علامتیت موجود ہے بات کی گئی ہے یہ بات آپ فکر میں بھی لکھیں گے اور فن میں بھی بتائیں گے کہ ان کا انداز بیان اتنا خوبصورت ہے کہ پڑھنے والا اس سے کوئی بھی مانے اخذ کر سکتا ہے اختصار سے کام لیا ہے شاعر نے یعنی مختصر طرز بیان کو اپناتے ہوئے بڑی بات کہنے کی کوشش کی ہے اور اس سے بھی بڑا وصف ان کا یہ ہے کہ بلیغ نظم تخلیق کی ہے اس میں بلیغ یعنی جس میں بلاغت موجود ہوتی ہے بلاغت بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں یعنی بلاغت سے مراد کیا ہے ایک نظم میں انہوں نے ساری باتیں کہہ دیں جو دراصل ان کا نظریہ ہے جو دراصل وہ کہنا چاہتے ہیں ایک چھوٹی سی نظم میں مختصر نظم میں انہوں نے اتنی بڑی بات کہہ دی کہ جس پر پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے یا پھر پوری کتاب میں وہ ساری باتیں نہیں کہی جا سکتی جو انہوں نے نظم میں بیان کر دی یہ ساری چیزیں آپ کہاں لکھیں گے اس نظم کے فنی جائزے میں اب تک کے لیے اتنا ہی اگلے لیکچر میں ہم انشاءاللہ اقبال کی نظم حمالہ پڑھیں گے اور اس کو پڑھاتے ہوئے میں آپ کو دوبارہ سے فکری اور فنی جائزے کے بارے میں نہیں بتاؤں گی کیونکہ میں ابھی بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کر چکی ہوں کہ آپ نے ہر بند یا ہر شیر کے تمام اہم نقاط کو ترتیب سے نوٹ کر لینا ہے اور اس کو فکری جائزے میں لکھنے اور فن میں آپ نے اس نظم یا اس غزل کے سمال ہوئی ہیں کیا اس میں تشبیحات موجود ہیں کیا اس میں تلمیحات موجود ہیں اگر ہیں تو کون کون سی تلمیحات اور تشبیحات کا سہارا لیا گیا ہے کیا اس میں فارسی بندش موجود ہیں